آرلی الیکشن کی طرف جانے کا؟ دیکھیں تو بی آنیس جب یہ اتحادی حکومت آئی نو اپریل کی نو کانفیڈنس کے بعد تو ان میں بھی ڈبل مائنڈنیس تھی کنفیوز تھے کہ ہم چلائیں یا فوری الیکشن کروائیں اور میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کوئی اسیسمنٹ نہیں دے رہا یا میں کوئی انکشاف نہیں کر رہا ان کے اپنے لیڈران کے بیان تھے خود مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا تھا کہ دوسروں کے گند کا ٹوکر آپ اپنے گندوں پہ کیوں رکھنے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب بھی ایسی باتیں کرتے تھے شاید خاکان عباسی صاحب تو ابھی تک ناراض ہیں کہ ہم نے حکومت کیوں لی وہ منیسٹر بھی نہیں بنے اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کو پورٹفولیو نہیں ملا لیکن وہ اس طرح کیے بات کرتے رہتے ہیں تو جہاں تک ارلی الیکشن کی بات ہے نہ تو یہ انکانچوشنل ہے پاکستان کے آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ پانچ سال کی اسمبلی ہوگی پانچ سال کی حکومت ہوگی اور پورے پانچ سال کرے گی اب ضروری نہیں ہے کسی بھی وقت پہلے الیکشن ہو سکتے ہیں لیکن جس دباؤ کے تحت جس پریشر کے تحت اور جو پلٹیکل مائلیج عمران خان لینا چاہ رہے ہیں ارلی الیکشن کو انفورس کر کے وہ ساری تمام سیاسی جماعتوں کو ایکسپٹیبل نہیں ہے پچیس مئی کے لانگ مارچ سے پہلے دو تین دن پہلے باقیدہ ان تمام جماعتوں کے درمیان بات چیت ہوئی اور میں وید اتھارٹی آپ کو بتا رہا ہوں میاں شباد شریف کی تقریر بھی تیار ہو گئی تھی کہ ہاں اسیمبلی ڈیزولف کرتے ہیں اور پھر الیکشن کی طرف جاتے ہیں لیکن عمران خان کو کہا گیا تھا کہ آپ پچیس مئی کو لانگ مارچ نہیں کریں آئی ایم ایف کے ساتھ اسی دن پاکستان کی ٹاکس تھی پاکستان کی ایکانومی کا مسئلہ تھا پاکستان کی سٹیبیلٹی کا مسئلہ تھا پاکستان کے استحقام کا مسئلہ تھا پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کا مسئلہ تھا پاکستان کو شریلنکہ بننے سے بچانے کا معاملہ تھا وہ عمران خان کو کس نے مشورہ دیا کہ پچیس ہی ڈیٹ رکھیں حالانکہ پچیس سے انتیس کے درمیان انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ایک دن ہوگا لیکن انہوں نے پچیس کا ہی دن چوز کیا جس کی وجہ سے یہ سارے اتحادی پھر ڈٹ گئے اب مائلیج نہیں دیں گے اگر کوئی ایسا سینیریو بنتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ الیکشن اکتوبر نومبر میں یا فیبریری مارچ میں کیونکہ اپریل میں تو رمضان آ جائے گا اگر کوئی ون ون یا لیول پلینگ فیلڈ سب کو نظر آیا تو الیکشن ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے